اسلام علیکم 28 نیوز کے ساتھ میں ہوں زشان چودری یہاں وقت ہوا ہے ہیڈ لائنز کا لاہور الڈی او واسا گیندی یونن کا سمنہ باز میں جلسہ پورے زور سے میدان میں آئی ہے جلسے میں گیندی کی قیدت کا ڈھول اور گھوڑوں کی دھان میں استقبال کیا گیا شرکت کرنے والے اپنے مزدوروں کو پرانی گیندی یونن کا تعرف کروایا ولم یق اللہ کفواً احد صدق اللہ العزیم انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ ورکر کے حوالے سے مزدور کے حوالے سے انشاءاللہ اللہ امدار ہوئیہ انتہائی مناسب اور اعلیٰ ہوگا آپ کو محسوس ہوگا دس سال ہوگا ہے میرے باپ میں فوتو ہے نو میں دیکھتا ہوں ناسا گیندی یونن دی تصویر لگی ہوئی باپ میرا گیندی یونن جسی گیندی یونن گتے گئی ہے میں واسا کا پہلے بھی الیکشن دیکھ چکا ہوں کمپین بھی دیکھ چکا ہوں لیکن یہ چہرے فرنٹ فوٹ پہ آنا اور انشاءاللہ نہ ہم کسی کے ساتھ جاتی کریں گے اور نہ کسی کو کسی مزدور کے ساتھ جاتی کرنے دیں گے اگر کوئی بھی شخص ہوا وہ کسی بھی ہوتے پہ ہیں کسی بھی چیز پہ ہیں آپ سے کسی چیز کا آور ڈائن کے پیسے مانگتا ہے ہندرے لاغ کے پیسے مانگتا ہے تو آپ ہمیں بتائیں اور انہوں نے لوگ کا بلو بچو جڑے کے تاڑے کو گھوڑ لینے لیں بھائی مینے ہیٹر ایسی آنے کھملے جنے لیں آخری دومی نیاباد انہوں بھی چھوڑ نکل دیں لیں تاڑے کے پگانہ دیں لیں پہ راجر تاڑے کے ہاتھیں چھوڑ دیں لیں اور پسی فیڑوں نے ورگلابیں چاہ جاتے ہو اس نے کہا کہ پولیس کے شہدہ اپنے جانوں کا نظرانہ پیش کر کے معاشرے کو آمن سکون کے گھرے سائے دیتے ہیں فرض کی ادائیگی میں اپنا خون رشاور کرنے کا عظیم رتبہ ہے شہدہ کے لوائکین کو تانہ نہیں چھوڑ سکتے میرے دروازے چوبیس گھنٹے کھلے ہیں ڈسٹرک پولیس آفیسر فیصل شہدہ نے ان کی حالات کا اظہار ہیٹ کونسٹیبر محمد یاسین چک نمبر بارہ وائن ایل میں رسمے کل میں شرکت کرتے ہوئے کیا انہوں نے شہید محمد یاسین کے لوائکین سے ملاقات کی ان کے بیٹے نے بتایا کہ وہ بی اے کا طالب علم ہے دی بی نے طالب علم کو گلے لگاتے ہوئے دلاسہ دیا ہیرلائن صاحب نے جانی مزید اپ ڈیٹ جاننے کے لیے دیکھتے ہیں ری اے 28 نیوز